اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈ زرینہ دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو تھوڑا گری پیرٹس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا تو کیونکہ میں جانتا ہوں فرینڈز کا جو بھی مطلب کے جو برڈز کے شوقین ہوتے ہیں ان کا جو ایک جو ڈریم برڈ ہوتا ہے کہ ہمیں گری پیرٹس جو ہے وہ سب کو پسند ہوتا ہے ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے برڈز میں جو ہے گری پیرٹس کو بھی شامل کیجئے میں نے ایک پیر ویسے ہی مطلب ٹیم رکھا ہوا ہے تو اس کو میں نے الگ سے ایک روم میں ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے یہ آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں سکرین میں تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ میرا بڑا مطلب کے فرینڈلی پیر ہے ان کو میں نے اکیلہ ایک روم میں چھوڑا ہوا باقی بریڈرز پیر سے ہٹ کے باقی بھی میرے پاس ہیں تو بٹ یہ ہے کہ یہ میں نے ہینڈ ٹیمٹ کیا ہے تو تھوڑا بچوں کے لیے اور گھر میں یہ آرام سے کھولے پھرتے ہیں تو اب آج کل میں ان سے بریڈنگ مطلب کے ویڈیو میں نے یہ پہلے کی بنائی ہوئی ہے تو بریڈنگ لینا چاہ رہا تھا ان سے بریڈنگ لیے تھی ان سے تو اس کو میں نے ویسے ہی مطلب گھر والوں سے ہٹ کے اور ایک روم میں الگ سے ان کو میں نے بلکل سیپریٹ کر دیا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ابھی مطلب کے میں بلکل سائلنڈلی جو ہے اس کی ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میٹنگ کے ٹرائے کر رہا ہے اور یہ انشاءاللہ بہت جلد بریڈ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فیمل جو ہے اس کی تھوڑا سا یہ ابھی فرینڈز اتنا زیادہ اچھا انجوائے کرتے ہیں گھر میں کہ پورا دن یہ شور کرتے ہیں تو اور ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا ایک برڈ ہے جو ہے یہ اپنا گری پیرٹ تو بریڈنگ کے لیے فرینڈز ویسے تو گری پیرٹ سب سے زیادہ سنسیٹیف جو ہے بریڈنگ کے معاملے میں ان کو سب سے زیادہ پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نے ان سے بریڈنگ لینی ہے تو ان کو ایک ایسی جگہ دی جائے جہاں پر کسی کا آنا جانا زیادہ نہ ہو صرف جو ان کا کیر ٹیکر ہے ان کو فیڈ دے دانہ ڈالے پانی ڈالے اور ان کی کیر کے لیے آتا جاتا رہا ہے بس وہ بھی لیمیٹڈ ٹائم مطلب ایک سپیسیفک ٹائم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں اس ٹائم میں آپ نے ان کو دانہ پانی ڈالنا ہے اور دو تین منٹ میں دانہ پانی ڈال کے ادھر سے آپ نے غائب ہو جانا ہے اور ان کو موسٹلی ٹائے کریں کہ کورڈ رکھیں کیج کو ان کے ان کو لوگ آتے جاتے نہ نظر آئیں تو اس میں یہ زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں اور بریڈنگ کے چانسز جلدی بریڈ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں گری پیرٹ کا جو ہے سب سے زیادہ ایشو ہی یہی ہے کہ ان کو جب تک آپ کمپلیٹ پرائیویسی نہیں دیں گے یہ آپ کے بعد اچھے سے بریڈ نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے بار بار میں آپ روموں کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ گری پیرٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ پلیس چاہیے کہ جس میں ایک سیپریٹ کمرہ ہو یا جو بھی جگہ ہو آپ اس میں باقی لوگوں کا آنا جانا نہیں ہونا چاہیے بچے نہ آئیں ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور ان کے سامنے زیادہ لوگ نہ رہیں اور جو بندہ دانہ پانی کرے گا صرف وہ ہی جائے ان کو آپ شائع بھی بول سکتے ہیں یا تھوڑا سا انسانوں سے ڈرتے ہیں تو اس میں ان کا دھیان کسی اور طرف جاتا ہے تو یہ بریڈنگ کے طرف ان کا دھیان بھی نہیں لے کے جاتے رہے ہیں یہ جو سکرین پہ آپ پیر دیکھ رہے ہیں اس کی فرنڈز ایج جو ہے وہ آل موسٹ فائیو ویئرز فائیو ویئرز سے زیادہ ہے اور فائیو ویئر میں یہ ایکچولی جو ہے بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں ریڈی ٹو بریڈ ہوتے ہیں اور ایڈلڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے فرنڈز آپ ان کو کس طرح کا محول دے رہے ہیں اگر آپ نے ان کو بہت ہی زیادہ ایٹماؤسفیر اچھا دے دیا ہے تو پھر یہ ایمیڈیٹ آپ کو پانچ سے ساڑھے پانچ سال یا چھے سال کی ایج میں آپ کو اچھی بریڈ دینا سٹارٹ کر دیں گے اور اگر آپ نے تھوڑا سا مطلب ان کو آپ نے ڈسرب رکھا یا کچھ بھی ہو تو یہ کمپلیٹلی جو ہے سیون ایرز کی ایج میں سیون ایرز جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ بہت اچھے آپ کو بریڈ دیتے ہیں اور تب یہ بریڈ کر سکتے ہیں اور مگر پھر بھی انہیں محول جو ہے وہ سیپریٹ ہی چاہیے تو فرنڈز سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی جو ہے ان کے جنڈر کا کس طرح آپ کو معلوم پڑے گا کہ میل کون سی اور فیمیل کون سی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ڈینے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے میل کون سی ہے اور فیمیل کون سی ہے اور جو دوسری نشانی ہے اس کی یہ وہ یہ ہے کہ جو فیمیل اس کی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا لائٹ گری کلر کی ہوتی ہے اور جو میل ہوتا ہے فرنڈز وہ ڈارک گری کلر کی ہوتا ہے جو میل ہوگا اس کے فیدرز جو ہیں وہ ڈارک گری کلر کے ہوں گے اور جو فیمیل ہوگی وہ تھوڑا سا اس کے فیدرز جو ہیں وہ تھوڑا سا لائٹ گری کلر کے ہوں گے اور دیکھنے میں جو ہے وہ بہ آسانی آپ کو ڈیفرنس پتہ چلتا ہے کہ ڈارک گری کلر کون سا ہے اور لائٹ گری کون سا ہے مطلب کون سیز میں سے فیمیل ہے اور کون سیز میں سے میل ہے جو سپیشل جس کا کنفرم آپ نے چیک کرنا ہے وہ اس کا جو ہے وہ دوستو ڈی این اے سے ہی آپ کنفرم پتہ چلتا ہے کون سا فیمیل کون سا میل ہے اور کون سی فیمیل فرنڈ جو برڈ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوں لوف برڈ ہوں بجیز ہوں کوکٹیلز ہوں گری پیلٹ ہو را ہو مکا ہو کوئی بھی برڈ ہو برڈ ظاہر ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ برڈ ہیں وہ وائلڈ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور پریندے جو ہیں آزاد رہنا پسند کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ نے اپنے شوق کے لیے اپنے کاروبار کے لیے ان کو اڈاوپیا رہی ہے تو اٹلیس ان کو آپ ایسا محول دے ہیں کہ وہ تھوڑا سا آزاد ہی فیل کر سکیں اس لئے کوشش کیا کریں ہمیشہ کہ تھوڑا سا ان کے لیے جگہ جو ہے وہ کھلی رکھیں ایک تو نارمل جو آپ کو میں نے لاسٹ ٹریویس ویڈیوز میں بھی بتایا کہ بریڈنگ کیجز کیا ہوتے ہیں کتنا سائز ہونا چاہیے بجیز کا لوف برڈز کا اور کپٹیل کا بٹ کوشش ہمیشہ یہ کریں کہ وہ تو ایک سپیسیفک سائز ہے وہ اس لئے ہم رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی ہوتی ہے بہت اگر آپ لوگ کے پاس جگہ زیادہ ہو تو ہمیشہ کوشش کریں برڈز کو اکولا مال دیں تاکہ وہ تھوڑا فلائے کر سکیں انجوائے کر سکیں جب یہ فلائے زیادہ کرتے ہیں ان کو فلائٹس ملتے ہیں تو ان کی صحت بھی زیادہ سہی رہتی ہے اب یہ دیکھی یہ گری پیڈ تو بہت زیادہ بڑا برڈ ہے تو اس کو میں بلکل مطلب میں نے گھر میں رکھے میں شوٹ کے لیے اس کو میں نے بلکل ایک دھر میں بھی کھلے پھرتے ہیں اور اب جو میں نے بریڈنگ کے لیے نے رکھا تب بھی میں نے ان کو کھولا مال دیا ویسے آپ بریڈنگ کیج کے لیے ان کا جو ہے وہ چھے بائے چار کا کیج بھی ان کے لیے صحیح رہتا ہے بٹ بات پھر وہ یہ کہ اگر ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں تو تو برڈ کو بھی ہم ایزی مال دیں تاکہ وہ تھوڑا اچھے خوشی سے آپ کے ساتھ رہے ہیں لیکن کہ جب چھوٹا کیج ہوگا اس میں ایک وہ صرف کیج کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں نہ وہ زیادہ اُر سکتے ہیں گریل پر چڑھ کے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں فلائے کر کے نہیں جاتے ہیں اور اس طرح برڈ جائے وہ سٹریس میں رہتا ہے اور بیماری کے زیادہ خدشے ہوتے ہیں نہ ہی وہ آپ کے بعد ہیپیلی رہ سکتا ہے نہ وہ صحیح سے بریڈ کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے اور جب بھی آپ گریل پررڈ کو رکھیں تو میں بار بار پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کو تھوڑا تنہائی میں رکھیں یہ تنہائی پسند برڈز ہوتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے دوسرے کو تو فرنڈز یہ جو ہے یہ آپ فیڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اس کو یہ فیڈ جو ہے یہ گریل پررڈ اور را اور را جس کے ریڈ شولڈر جو ہوتا ہے اس کی فیڈ ہے یہ آپ را کو اور گریل پررڈ دونوں کو دے سکتے ہیں مکس فیڈ اس میں آپ دے سکتے ہیں بہت ساری چیزیں شامل ہیں اس میں مکعی ہے مونگ پلی ہے سورج مکی ہے ساتھ میں اس کے خربوزے کے بیج کنیری جو جائی یہ بھی ڈالیں آپ نے اس میں خورتم بھی اس میں آپ نے ڈالوانا ہے وائٹ کلر کا جو آپ کو بیج نظر آرہا ہے جو بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ چیز ہے فرنڈز ان کے تو فرنڈز یہی فیڈ آپ گریل پررڈ اور را دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں بیس فیڈ ہے بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ فیڈ ہے یہ تھوڑا جب آپ نے بریڈنگ اس سے لینی ہے تو تھوڑا سا آلسی کو بھی اس میں یوز کیجئے آپ اور جب اس کا بریڈنگ سیزن آف ہو جائے تو اس میں مونگ پلی اور آلسی کو آپ اس میں کم کر دیں فیڈ میں اس کی کم کر دیں فرنڈز ایسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو گری پررٹس ہوتے ہیں ان کی جو بریڈنگ کی ایج ہوتی ہے وہ فائیو ایرز میں کمپلیٹلی ایڈلڈ ہو جاتے ہیں اور بریڈ کر سکتے ہیں برٹس کرتا ہے کہ آپ نے ان ایٹموسفر کیسا دیا ہوا ہے وہ ایڈلڈ تو ہو جاتے ہیں بڑ وہ بریڈ کے قابل تب ہی ہوں گے جب آپ ان کو شروع سے یہ اچھا مال دیں گے تو ایکچولی جو ہے جو مین جو ان کی ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے فائیو ایرز سے بعد میں اس کی جو ہے یہ ایڈلڈ ہو جاتے ہیں اور بریڈ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے جو ہے یہ ہوم برڈز ہیں یہ سارے یہ دونوں جو یہ پیر ہے یہ ٹیمڈ ہے تو اس کے لئے میں نے خاص اس کا انتظامنی کا رکھا ابھی میرا پلان ہے کہ ان کو میں بریڈ ان سے لوں گا تو ان کو میں نے ویسی اکیلا چھوڑا ہے جب ان کو میں نے بریڈ لینا ہوگا تو ان کو میں جو ہے ایک سیپریٹ کھلے کیج میں کر دوں گا اور اس کے جب دوستو جب آپ نے اس کو کیج میں شفٹ کرنا ہے تو فوراں سے ہی آپ نے اس میں باکس نہیں لگا دینا ہے کیونکہ برڈز جو ہیں جب نئی جگہ پر جائے گا ظاہری بات ہے اور ڈرے گا تھوڑا تھا فیمیل بہت زیادہ ڈرتی ہے جب نئی جگہ پر جائے گا سٹریس میں رہتا ہے اور اگر آپ اس کو شفٹ کرتے ہی جو ہے باکس لگا دیں گے تو وہ جیسے ہی آپ اس کے سامنے جائے کریں گے یہ باکس میں ڈر کے بیٹھے رہتے ہیں تو اگر آپ پہلے دن ہی اس کے اندر باکس لگا دیں گے کیج میں تو ان کو عادت ہو جائے گی وہ باکس کے اندر ہی رہا کریں گے اور باہر نہیں نکلیں گے اور ان کو بریڈنگ کا ٹائم نہیں ملے گا بریڈنگ نہیں کریں گے نہ اس کی طرف ان کا دھیان جائے گا اس کے لئے آپیں پانچ ساتھ دن دز دن پندر دن بغیر کےج Apple Pro donating اور طبق باغرم پانی لگا جائیں ہمیں to ان کو یا آپ کے طور پانی لگی اپنے باکس لگی باغر روٹین میں ان کو دانہ پانی کرتے رہ کرتے کاریße سا کہ ان کو معلوم پڑ جائے ان کے پانچ کے کےئرنے حipt 간ے لگی روٹین میں پانچ دانے پانی کرتے رہنا ہے جب آپ کے درکے سے یہ menyان صرف اگر آگے کے اندر نہیں چلے جائیں کوشش کیجئے کہ کم از کم ایک مہینہ آپ لوگ اس کو آرام سے بغیر باکس کے اس کو رہنے رہیں پندرہ دن اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے اچھے ریزلٹ کے لیے بغیر کیسی اٹینشن کے ان سے بریڈ لینے کے لیے تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں اور جو سب سے دوستو مین جو آپ کو میں آج بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے آپ بریڈر پیر لے کے آتے ہیں اور کسی نے آپ کو دے دیا کہ یہ بریڈر پیر ہے اور وہ بیسیکلی وہ بریڈر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک سال کا ڈیٹھ سال کا جو آپ کا گری پیرٹ کا چیک ہوتا ہے اس کی جسامت بھی بالکل سیم اسی طرح کی ہوتی ہے جیسی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس کوئی بھی اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ بریڈر پیر ہے تو اس پہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ صحت کے حساب سے آپ کو لگے گا کہ یہ تو واقعی دو تین سال کا چار سال کا ایج اس کی لگ رہی ہے ایک سال کا ڈیڑھ سال کا بھی آپ اس کا چیک دیکھیں گے تو اس کی بھی جسامت سیم سائز کی ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اسی طرح جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ اس طرح ایک سال ڈیڑھ سال کا جو ہے وہ بچے بیچ کے اور وہ یہ بولتے ہیں یہ بول کے بیچتے ہیں کہ یہ بریڈر پیر ہے اس میں آپ کو کلر جسامت سے نہیں اندازہ ہو سکتا تو اس لیے آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے بریڈر پیر کی پرائز بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے تھوڑا سا ہی نارمل سے ایڈلز کی پرائز کم ہوتی ہے پھر بچوں کے پرائز اس سے اور کم ہوتی ہے لوگ جو ہے وہ بریڈر کہہ کے پرائز آپ سے زیادہ لے لیتے ہیں تو فرنڈ اس سے دھوکے سے بچنے کے لیے جو اس کی سب سے مین نشانی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کو ڈاؤٹ رہے ہیں کہ بھئی یہ بریڈر نہیں ہے یہ بریڈر ہے سب سے مین نشانی جب یہ پورے پانچ سال کے ہو جاتے ہیں اور ایڈلٹ ہو جاتے ہیں بریڈ ریڈی تو بریڈ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو آئیس کا کلر ہے سائیڈ پر جو رنگ ان کا ہوتا ہے بلیک کے علاوہ جو سائیڈ پر ساؤنڈنگ میں اس کے رنگ ہوتا ہے سرکل ہوتا ہے وہ پیور یلو کلر کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کنفرم بریڈر ہونے کی نشانی ہوتی ہے آپ کو کوئی جتنا بھی بولے کہ یہ بریڈر ہے آپ کو جب تک اگر وہ اس کا آئیس رنگ رنگ سرکل جو ہے وہ آپ کو یلو نہیں نظر آئے گا تو آپ اس کو کبھی بھی ایز بریڈر پیر نہ لیں یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اصل میں یہ فوکس نہیں ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں میل کا نظر نہیں آرہا ہے آپ کو فی میل کا یہاں سے رنگ نظر آرہا ہوگا یہ کیمرے میں تھوڑا سا آپ کو ایسا شیڈ دے رہا ہے یلو سا بٹ یہ ڈارک یلو ہی ہے پیور یلو کلر ہے تو کیمرے میں تھوڑا سا وائٹ وائٹ سا دیکھ رہا ہے بٹ یہ یلو کلر ہے تو یہ جب تک آپ کو رنگ اس کا یلو نہ ملے تب تک آپ کنفرم نہ سمجھیں اس کو کہ وہ بریڈر پیر ہے یا نہیں ہے اگر یلو رنگ ہے تو کنفرم فرنڈز جو ہے وہ بریڈر پیر ہے اور جیسے جیسے فرنڈز یہ جو ہے جب اگر وائٹ رنگ ہوگا اس کا رنگ وائٹ ہوگا تو وہ سمجھیں کہ وہ ایک بچہ ہے اور بریڈر کے بریڈنگ کے قابل نہیں ہے جیسے جیسے یہ برڈز بریڈنگ کرتے جاتے ہیں زیادہ ایجیڈ ہوتے جاتے ہیں ان کا ڈارک سرکل جو ہے جو رنگ ہے اس کا وہ ڈارک یلو میں ہوتا جاتا ہے چینج جو ہے تو اس سے آپ یہ آپ کی جو ہے مین نشانی ہے گری پیرٹ کے بریڈر یہ ایڈلٹ کمپلیٹ ریڈ تو بریڈ ہونے کی نشانی یہ نشانی ہے مین نشانی ہے اس کے علاوہ فرنڈز ان کو جو ہے کھانے میں آپ فروٹس دیں گری پیرٹ جو ہے وہ فرنڈز فروٹس جو ہے بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ جو بریڈنگ کے لیے جو ان کے لیے کالے چنے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس کو جو ہے فرنڈز اگر آپ نے بریڈنگ سے لینی ہے تو جو کالے چنے ان کو آپ رات میں بھگو دیں اور صبح میں جو ہے ان کو پانی اس کا نکال کے ان کو آپ سرف کر دیں اگر آپ کالے چنے ان کو روز نہ بھی دیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ان کو لازمی دیں کیونکہ اس میں ساری جو ان کو بریڈنگ کے لیے ان کو ویٹامینز کیلشیم اور مطلب ہر چیز اس میں پوری مقدار میں ہوتی ہے تو کالے چنے جو ہیں وہ دوستو بہت ہی زیادہ مفید ہیں ان کے لیے بریڈ کے لیے اور ان کو پسند بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کالے چنے کو فرنڈز آپ ہر طرح کے پیرٹس میں آپ سرف کر سکتے ہیں لوف برڈز کوکٹیل رو گرین رنگ نیک مکاؤ گری پیرٹس کالے چنے بریڈنگ کے لیے آپ ان کو مست بنا لیں آپ کے پاس جو بھی برڈز ہیں ان کی فیڈ میں ایز اے سوفٹ فوڈ آپ کالے چنے ان کو لازم دیں فروٹس گری پیرٹ کا انتہائی فیورٹ چیز ہے کوئی بھی موسمی فروٹ ہو مینگو سیب ہر چیز آپ ان کو دیں ایپل ان کو اگر آپ کے بعد ایک پیر ہے تو آپ ڈیلی بیسیس پہ ان کی روٹین بنا لیں کے آدھا سیپ کاٹ کے ان کو آپ نے لازمی دینا ہے میل اور فیمیل دونوں کو تو وہ آدھا سیپ بھی ڈال دیں گے آپ انہیں دے دیں گے دن میں تو ان کے لیے صحیح ہے بہت اچھا ہے ناشپاتی دیں انہیں ناشپاتی بہت شوق سے کھاتے ہیں ایپل میں جو ہے آئرن ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ان کے لیے تو ایک پیر کو آپ کم از کم اگر آپ نہیں بھی ڈالتے تو آپ ہاف ایپل جو ہے اس کو ڈیلی ڈالیں ناشپاتی بھی لازمی ڈالیں روٹین بنا لیں ایک دن آپ نے ناشپاتی دینی ہے ایک دن آپ نے یہ ایپل دینا ہے اور اس کے علاوہ فرینڈز بنانا آپ نے ان کو بالکل نہیں دینا کیونکہ بنانا یہ بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو بنانا سے آپ نے پریس کرنا ہے بنانا ان کے آگے نہیں ڈالنا جامن جامن ہوتے ہیں جموں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں بیر ڈالتے ہیں انہیں بیر موسمی پھل ہے جب بیر کا موسم ہو تو ان کو لازمی آپ نے بیر کھلانے کے علاوہ سافٹ فوڈ میں آپ اگر انہیں بھٹے دیتے ہیں مطلب جن کو ہم چھلی بولتے ہیں چھلی ان کو ڈالیں چھلی ان کی فیورٹ ترین غزہ ہے گری پیرٹس کی تو اگر آپ میں انہیں یویلی ڈالتا ہوں اگر چھلی ڈالتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ اس میں سے جو ہے یہ ایک ایک دانہ بلکل چھلی کو پلین کر دیتے ہیں صاف کر دیتے ہیں اتنا ان کی فیورٹ جو ہے وہ غزہ میں سے ایک چھلی جو ہے ان کی سافٹ فوڈ میں سب سے بہترین ان کی اور پسندیدہ جزا چھلی ہے تو چھلی یہ آپ روٹین منا لیں کہ چھلی ان کو لازمی ڈیلی بیسیس پہ ایک چھلی ایک پیر کے آگے ڈال دیں تو یہ آپ دیکھیں شام کو آپ کو صاف ملے گی چھلی مکس ڈالیں بھی آپ بھگو کے دے سکتے ہیں اور گندم اس میں ملا دیں گندم بھگو سکتے ہیں اکثر لوگ آپ کو منع کریں گے گری پیریڈ کو ایک بڑیرڈ نہ دیں ایک ریڈ نہ دیں ایک بڑیرڈ ویسے ان کو خاص پسند نہیں بچہ میں ان کو پھر بھی ڈال دا رہتا ہوں ہفتے میں ایک دن دو دن کو دے دیتا ہوں یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ساتھ ساری چیزیں لازمی نہیں بلکہ ڈالنی ہی نہیں ہے ایک ساتھ آپ نے ان کا ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے کہ کسی کسی دن آپ نے ناشپادی دے دی، کسی دن آپ نے دوسرا پل دی دیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کسی دن آپ نے کچھ دے دیا بھوکے برٹس کو نہیں رکھنا ہے اس کے بعد آپ ان کو پالک، میotی، لصن کے طور پر پاس پالک، مٹھی، لسن جا آپ نے انہیں لازمی دینے جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ گرے پیرٹس کی جو ہیں فرنٹ فیوریٹ خوراکوں میں سے ہیں اور یہ سوفٹ پیٹ کے لیے آپ لازمی استعمال کریں بریڈنگ سیزن میں ان کو لازمی پروائیڈ کریں پالک میتھی وغیرہ گرمیوں میں ان کو لازمی دیں ہرہ دھنیا دیں پودینہ دیں ان کو بہت زیادہ شوق سے پودینہ ایک تو گرمی مارتا ہے اور ان کو فریش رکھتا ہے اور ان سب چیزوں کا خیال رکھنا اس لیے بھی دوستو بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو آپ کا مقصد ان سے بریڈ لینا ہے اور اگر آپ برٹس کے جو ہے کیج میں خوراک کا لازمی خیال رکھیں گے ان کے کیج میں ہر طرح کی خوراک آپ پہنچاتے رہیں گے تو ایک تو وہ ان کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے ایکس لے کرتے ہیں اور بچے ہیچ کرتے ہیں تو ان کو یہ سیٹسفیکشن رہتی ہے کہ ان کے بچے بھوکے نہیں مریں گے اور ان کو یہ پروپر ان کو فیڈ کرا کے ان کو پال سکتے ہیں تو دوستو جیسے انسان اپنے بچوں کی خوراک کا خیال رکھتا ہے اس طرح یہ برٹس بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم ابھی بچے پیدا کریں گے تو ان کی خوراک کا ہم کس طرح منیج کریں گے اگر ان کے لیے خوراک پروپر پروائیڈ کریں گے تو یہ اچھے سے بریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس لیے آپ نے برٹس کے کیج میں کھانا لازمی مستقل رکھنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بچت کے چکر میں یا کچھ بھی ان کو نہیں صحیح سے معلومات ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں جس طرح کبوتر کے لیے کرتے ہیں لوگ کے ایک ٹائم میں ڈالیں گے تو کبوتر زیادہ ایکٹیو رہے گا جس طرح ہمارے ٹیپیکل کبوتر بات بھائی ہوتے ہیں وہ کم سے کم کوشش کرتے ہیں کہ دانہ کبوتر کو ڈالیں تو کبوتر ہوں کچھتے ہوں بلیاں ہوں توتے ہوں پریندے ہوں ہمیں ان کی خوراک کا خیال اپنی خوراک کی طریقہ رکھنا ہے کہ اگر ان کو خوراک آپ اچھے سے مہیا کریں گے تو ہی وہ ایکٹیو رہیں گے اور آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ ٹائم زندگی گزار سکتے ہیں تو ہر وقت کوشش کریں کہ دانہ ان کا رات میں بھی مت اٹھائیں فروٹس وغیرہ یہ ان کی ریفریشمنٹ میں آتے ہیں دانہ ان کی کیج میں 24 آز آپ کو رکھنا ہے سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں پانی اصل میں رکھا رکھا تھنڈا ہو جاتا تو لوگ رات کو نکال لیتے ہیں چلے وہ کوئی بات نہیں سردیوں میں پانی زیادہ چاہیے بھی نہیں ہوتا مگر گرمیوں میں 24x7 جو ہے آپ کو پانی اس میں رکھنا ہے اور دانہ مستقل ان کے برطن میں رہنا چاہیے جب آپ دانہ دیکھیں جب بھی آپ دانہ رکھیں گے اس میں سب سے پہلے تو یہ مونک پلی کھاتے ہیں مونک پلی ان کی سب سے زیادہ فیورٹ میکس فیڈ جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں سب سے فیورٹ جو ان کو لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے مونک پلی سب سے پہلے یہ مونک پلی کھاتے ہیں دانہ ہو گیا آپ کا روٹین کا جو آپ نے 24 آز جو کیج میں ان کے رہنا چاہیے اس کے علاوہ جو آپ جو اس کو مطلب time table بنا کے کبھی fruit کوئی دیں گے کبھی کوئی fruit دیں گے کبھی اس کو چلی دیں گے کبھی آپ کالے چنے کبھی دال اس سے یہ رہتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اچھے خوشی سے کھاتے ہیں دانہ 24 آز رکھنے کا مقصد یہ ہے دانہ ان کا ریگولر فیڈ ہے اور جو آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ڈالیں گے تو ایک ہی چیز اگر آپ جیسے اپنے ایپل چوز کر لی اور ایپل آپ کو ان کو پورا مہینہ ایپل ہی کلا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ برٹ فیڈ اپ ہو جاتا ہے ایک ہی تیسٹ لے لے کے آپ بھی اگر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے تو ایک چیز مستقل آپ ریگولر بیس پہ نہیں کھا سکتے آپ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ آپ کا چینج ہونا چاہیے تو اس لئے فروٹ آپ نے چینج کرتے رہنا ہے ڈیلی کبھی کوئی ڈال دیا کبھی کچھ چیز ڈال دی کبھی کالے چنے کبھی سبزی کبھی ان کو فروٹ دے دی کبھی چھلی دے دی اب یہ اصل میں دیکھیں آپ جب نئی جگہ پہ ڈالتے ہیں ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی یہ برز میرے سے بھی نہیں ڈرتے اور مطلب کہ یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ میرا جو ہے کیئر ٹیکر ہے اور یہ اس سے جو ہے مجھے کوئی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس لئے تھوڑا اب دیکھیں سائٹسفائیڈ بیٹھیں روم میں بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ روم میں بھی آرام سے جو ہے مطلب ایزی لی اپنا ری ایکٹ کر رہے تھے مومنٹ ان کی جاری تھی کوئی ایسا ڈر خوف والا میں کوئی سین آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا تو اس لئے تھوڑا برٹس کے ساتھ آپ کو ٹائم تھوڑا سا سپنڈ کرنا ہوتا ہے ان کی جو ہے ان کے مائنڈ کے حساب سے آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو اچھا ریزلٹ دیتے ہیں اور ان کا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بریڈنگ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ نومبر دیسمبر سے سٹارٹ ہو کے جون تک جاتا ہے تو مگر یہ ضرور نہیں کہ جون تک ہی جون تک ان کا نارمل جو ہے ان کی ہسٹری اگر آپ ان کی بیوگرافی پڑھتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ جون میں ان کا سپیسپیکلی جو وائلڈ برڈز ہوتے ہیں ان کا بریڈنگ سیزن یہ ہی ہوتا ہے مگر آپ اگر ان کو ایک اچھے روم میں ائر کنڈیشن روم میں رکھتے ہیں اچھا گرمی ساتھی سے بچا کے رکھتے ہیں تو یہ پورا سال آپ کو بریڈ دیں گے یہ میں اس کو کبھی بھی نہیں مانتا جو ایکسپرٹس بنتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز میں نے دیکھی بہت زیادہ لوگوں کی جو لوگ یہ بولتا ہے بھئی اس سیزن میں بریڈ کرتا ہے اس سے اگر آپ برڈ کوئی خوراک کا ان کو گرمی سبتی سے بچانے کا ان کو اچھا اٹموسٹر دیں گے تو ان سے بریڈ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے اس بات کا آپ ذہن سے نکال لیں کہ اگر آپ جو ہے اس سیزن آؤٹ آف سیزن میں بریڈ لیں گے تو کوئی نقصان ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا گیپ دیں تھوڑا سا گیپ دیں مگر اگر آپ نے ان کا محول اچھا دیا اگر محول اچھا نہیں ہے تو پھر بھائی پھر آپ بے شخص حل میں ایک ہی بریڈ لیں تو وہ بھی آپ کے لئے غنیمت ہے کہ آپ کو ایک بریڈ مل گئی سب سے پہلی بات اگر آپ برڈ کو گھر میں لاتے ہیں یا ان کی فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کے ایٹموسفیر کا ان کی صحت کا ان کے رہنسان کا خیال رکھنا ہے تب ہی آپ کامیاب بریڈر بن سکتے ہیں ہاں رو ہو گیا رنگ نیک ہو گیا یہ ایک سپیسیفکلی پیریڈ میں بریڈ کرتے ہیں بٹ سپیشلی جو ہے گری پیریڈ کو آپ یقین کریں آپ اچھا محول دیں یہ آپ کو زبردست بریڈ کر کے دیں گے تو اس لئے بار بار آپ کو بول رہا ہوں ایٹموسفیر اچھا دیں انشاءاللہ آپ کامیاب بریڈر بنیں گے آپ کے برڈز ہیلتی رہیں گے ایکسے رہیں گے اور آپ کو پورا سال بریڈ دیں گے گری پیریڈ ایک نایاب ترین پریندہ ہے اور موسٹ ڈیمانڈنگ اب تو پاکستان انڈیا میں انتہا سے زیادہ ڈیمانڈنگ برڈ ہے کہ جس کے پاس بھی جس بریڈر کے پاس بھی جس فارمر کے پاس بھی اگر گری پیریڈ ہے تو سمجھیں وہ زبردست امننگ بھی کر رہا ہے اور وہ ایک اچھا برڈز کا شوقین بھی ہے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو بولوں گا کہ اگر گری پیریڈ سے اچھی بریڈ لینی ہے گری پیریڈ کو آپ نے اچھا آپ نے ساتھ فرینڈلی اور ان کو ڈرائے بغیر آپ نے بریڈ لینی ہے ڈرائے بغیر ان کو ایسا نہ آپ کو فیل ہو کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے یا وہ آپ کے پاس کمفرٹیبل نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرف بھی آپ ان کا کیج رکھیں گے اس میں یہ ہے کہ جیسے فرینڈل آپ نے ایک روم میں کیج رکھا ہوا ہے تو جب آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ آپ کی وہ آپ کو دیکھنا پائیں جب آپ روم میں انٹر ہوا ہیں تو وہ وہیں سے ڈر جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو جب آپ کو کیج ان کا نظر آتا ہے اس وقت کورڈ ہونا چاہیے سائیڈوں سے بے شک آپ کھول دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ برڈ آپ کا ڈرتا نہیں ہے اچانک سے کیونکہ بچے گھر کے یا کوئی بھی اور آپ کے علاوہ کوئی ان کے سامنے جاتا ہے تو وہ تھوڑا پھر وہ ایک نا انہوں سے وہ معنوز نہیں ہوتے ہیں اس لیے بار بار آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ ایک ہی آدمی ہو جو ان کیا کیاٹیکر ہو دانہ ڈالے پانی ڈالے اور آ جائے اس کے پاس زیادہ کھڑا نہ ہو ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر آپ نے جیسے میں نے ایک پیر رکھا ہوا ہے گھر میں ان سے میں سپیشلی میں نے بریڈ کے لیے نہیں رکھا ہوا اگر جیسے ہم آپ کو بتایا کہ میں ان سے بریڈ لوں گا تو ان کی بریڈ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بچے بیچوں گا یا کچھ وہ ویسے ہی مجھے شوق ہے کہ ان سے بھی بریڈ لوں وہ میرے گھر کے برڈ ہیں تو کوشش کریں جب آپ بریڈر پیر رکھ رہے ہیں بریڈنگ کے لیے رکھ رہے ہیں تو اس کو آپ کورٹ کر کے رکھیں اس کے کیج کو اور اگر جیسے فرک جمپل آپ کچھ ہوتے ہیں بھئی بعض لوگ جن کے پاس ان کی پرائیویسی ان کو اتنا نہیں دے سکتے تو اگر آپ کے پاس اور بھی کیجز ہیں یا کوئی ایک ہی برڈ ایک ہی پیر آپ نے گری پیرڈ کا رکھا باقی آپ کے پاس کوئی کسی طرح کا بھی کوئی برڈ نہیں ہے تو اس کو پھر آپ ایک کام یہ کیجئے کہ تھوڑا سا ہائیڈ پر رکھیں کیونکہ بچے جو ہیں بچے اگر روم میں پھریں گے تو ان کو نا برڈ اگر آپ کے اوپر ہوں گے تو وہ ایک سکیور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ محفوظ ہیں ہائٹ تک نہ انہیں بچے نظر آتے ہیں نہ بچوں کو وہ نظر آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا محفوظ اپنے آپ کو جو ہے محفوظ فیل کرتے ہیں انشاءاللہ اگر دوستو کبھی موقع ملا تو آپ کو جو ہے میں اپنے برڈ اپنے جو شیڈ میں نے ایک چھوٹا سا گھر میں بنایا ہوا ہے ایک اپنے روف ٹاپ پہ جو ہے وہ ایک روم میں اپنا شیڈ بنایا ہوا ہے پاکستان میں ابھی تو میں دوبائی میں رہتا ہوں تو کبھی جاتا ہوں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا آپ کو وزیٹ کرواؤں گا کہ کس طرح میں نے ان کو بہت زیادہ خوبصورت محول دیا ہوا ہے میرے پاس کافی سارے مطلب بریڈنگ کیجز میں میں نے چھوٹے برڈز رکھے ہیں لاب برڈز کی کالونی بنائی ہوئی ہے بجیز کی کاکٹیلز کی کاکٹیل کو میں نے موسٹلی جھگا وہ بریڈنگ کیجز میں رکھا ہوا ہے بٹ رکھا ایک ہی جگہ پہ ہوا ہے ایک ہی انڈو روم ہے اس میں رکھا ہوا ہے مگر میں نے ان کو محول کیسا دیا ہوا ہے وہ بے شک بریڈنگ کیجز میں ہیں بٹ میں نے ان کے لئے پلانٹس لگائے میں پودے لگائے میں انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا کبھی چانس ملا ابھی کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے فلائٹس باندھنا ہے تو میں پاکستان بھی نہیں چاہا پا رہا اس کے لئے دوستو آپ لوگوں سے معذرت انشاءاللہ وعدہ ہے آپ سے کبھی آپ کو اپنے شیڈ کی جو پاکستان میں ہے اس کا کبھی انشاءاللہ ضرور وزٹ کرواؤں گا تو آپ لوگوں کو بھی دوستو یہ مشورہ ہے کہ جہاں بھی آپ برز رکھیں ادھر چھوٹے چھوٹے سے پودے گرینری رکھیں بے شک ان کے کیجز میں تو آپ نہیں رکھ سکتے مگر روم میں جو ہے ان کے باؤنڈریز میں روم کی دیواروں کے ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے گملے رکھ لیں گرین گرینز انہیں محول دیں ایکچولی ظاہری بات ہے پودے آپ رکھتے ہیں پودے درگ ہمارے لئے اکسیجن محلیہ کرتے ہیں تو یہ برز کے لئے بہت اچھا برز کا تو آپ کو پتہ یہ رہتے ہی پریز میں درگتوں میں جنگلوں میں رہتے ہیں اس لئے تھوڑا سا نیچرل محول ان کو دیں گے تو آپ کے برز میں پرامیس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت اچھی بریڈ دیں گے اور بہت اچھے سے رہیں گے بریڈ نہ بھی سب کا مقصد بریڈ لینا نہیں ہوتا ہے شوکین لوگ رکھتے ہیں برز تو اس لئے رائری بات ہے جب شوک کرتے ہیں میرا تو یہی ہمیشہ سب کو مشورہ رہتا ہے کہ جو شوک کرے جس چیز کا آپ کا شوک ہو بزنس بھی آپ ہوئی کریں تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے اگر آپ اس کا بزنس بھی کرتے ہیں مگر ان کو محول اچھا دیں اگر آپ ان سے کوئی فائدہ لے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں اور آپ ان کو ایک اچھا محول دیں تو دوستو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھوڑا سا انفرمیٹیو آپ کے لئے معلومات میں کے لئے اچھی رہی ہوگی ویڈیو اگر ویڈیو میری پسند آئی ہے تو پلیز 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 ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز برس سے لیٹیڈ آپ لوگوں کو ٹائم لی مل سکیں تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ